موسیقی موسیقی بھیکنا دینا ایک بار پھر سے آپ کو شام دیکھتے ہیں پرگرام جینئیس و داشت میں ہمارے ساتھ جو جینئیس موجود ہے ان کا نام ہے آئیشا علی اور آئیشا علی ہمیں باکس خوبصورت خوبصورت گانے سنا رہی ہیں اور ابھی تک ہم نے چار گانے ان سے سنے ہیں چاروں ڈیفرنٹ لینگویجز کے گانے تھے چاروں ڈیفرنڈ موڈ کے گانے تھے جس میں لو سٹوری بھی تھی پنجار میں پروفارمنگ گانا بھی تھا پلی بیک میلیڈی بھی تھی اس کے ساتھ فارسی گانا بھی سنایا پھر ایک ابھی سندھی گانا آپ نے سنایا اس سارے گانے اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنے تو ویڈیوز میں جائیے جینئس ریکٹس کے اس میں پلی لیسٹ ہے جینئس ودائش کی وہاں پہ آئیشہ علی کے سارے ویڈیوز پڑے ہیں سارے گانے آپ سن سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں پروفارمن کرتے ہیں ابھی ہم اگلے گانے کی طرف بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری باتیں بھی چھو رہی ہیں آئیشہ سے بہت سارے چیزیں ہم نے جانی کہ کس طرح انہوں نے اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہیں اور اپنے پروفیشن اپنے شوق کو بھی آگے بڑھا رہی ہیں اپنے گانوں پہ بھی کام کر رہی ہیں آڈیو پہ بھی ویڈیو پہ بھی تو آئیشہ نئے آنے والے جو نوجوان سنگر ہیں نڑکے لڑکے ان کے لئے آپ کیا سجیز کریں گے وہ کس طرح ان ہوئی ہیں ان کے لئے یہی مشورہ ہے میرا کہ پہلے آپ سکھو پھر میدان میں اتروں کیونکہ مقابلے کے لئے اگر آپ آتے ہو یا پرفارم کرنے بھی آتے ہو تو جب میں اس فیلڈ میں آئی ہوں تو میرے ساتھ جو ہے بہت جس کو چاہیے کہنا کہ خوی خامت خسم کے جس کے سنگرز جن کے لئے موجود ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے مقابلہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے جن کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے اور ان کے آگے اپنے آپ کو منوانے کے لئے تھوڑا سا میں یہ چاہوں گے کہ ینگ سٹر جو آنے والے ان کوئی کہوں گی کہ آپ ریاست پر ضرور دیجئے اور اس کے بعد آپ آئیے تو انشاءاللہ کامیابی آت کیا بلکل سیکھنا جو ہے وہ کسی بھی کام کے لئے بہت ضروری ہے تاکہ پھر آپ اس کام کو سمجھ کے کریں گے اور تو اس کے اندر آپ کی اپنی کریٹی آپ کا اپنی ادا آپ کا اپنا سٹائل بھی شامل ہو جائے گا پھر آپ کمانڈ کی ساتھ کر سکیں گے ورنہ آپ ڈڑتے ہی رائیں گے کہ یہ کیا تھا یا کوئی آپ کو غلط چیز بے ٹران کر رہا ہوگا یا بتا رہا ہوگا تو آپ کو بتا نہیں ہوگی صحیح ہے لیکن جب آپ کو نالج ہوگی آپ نے سیکھا ہوا ہوگا تو بہت اچھے طریقے سے اس کام کو سر انجام دیں گے تو آئیشہ اب کون سا گانا ہم سنا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت خوبصورت میلوڈی ہے اور بہت فیمس سنگ ہے یہ بہت جوڈ تو چلیں جی آئیشہ سے ہم نے ابھی تک چار مختلف زبانوں میں چار مختلف گانے سنیں اس بار آئیشہ گانا سنا رہی ہے مجھے تو پتا ہوتے ہیں گانے لیکن آپ لوگ کے لئے سرپرائز ہوتا ہے تو آئیشہ سے سنتے ہیں یہ والا گانا جو بہت آج کل ان ہے اور نوجوان نسل لڑکے لڑکیاں اس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں اس کی ملوڈی ہے خسمت کی لکیروں سے ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چُرائیا ہے میں نے خسمت کی لکیروں سے تیری محبت سے ساسی میری ہے سدا رہنا دل میں خریفوں کے ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چُرائیا ہے میں نے خسمت کی لکیروں سے ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چُرائیا ہے میں نے خسمت کی لکیروں سے تیری چاہتوں میں کتنا تڑپے ہیں ساون بھی کتنے تجھ بھی برسے ہیں زندگی میں میرے سارے جو بھی کمی تھی تیرے آجانے سے نہیں رہی سدا ہی رہنا تم میرے قریب ہو کے چُرائیا ہے میں نے خسمت کی لکیروں سے ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چُرائیا ہے میں نے خسمت کی لکیروں سے باہوں میں تیری اب یارہ جنت ہے مانگی خدا سے تم منت ہے تیری وفا کا سہارا ملا ہے تیری ہی وجہ سے اب میں زندہ ہوں تیری محبت سے ذرا امیر ہوتی ہے چُرائیا ہے میں نے خسمت کی لکیروں سے ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چُرائیا ہے میں نے خسمت کی لکیروں سے ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چُرائیا ہے میں نے خسمت کی لکیروں سے بہت خوبصورت بہت خوبصورت طریقے سے چُرائیا آپ نے خسمت کی لکیروں سے اور یہ بھی بڑا ملوڈی سونگیں نیہا کرکڑ کا بڑا مشہور آج کل ہٹ ہے نوجوان ینگ جنریشن میں بھی اور اس کے ساتھ اس کی لیرکس بھی بہت اچھے اور ٹیون بھی بڑی آلہ ہے لا جواب صاحب اور آپ نے بہت اچھے ایک انداز سے اپنی ادا سے پیش کیا اور بڑی خوبصورت بات یہ کہ آپ جو بھی گانہ گارین لگتا ہے کہ آپ اسی طرح کے گانے گاتے ہیں آپ کی آواز دوئے وہ مولد ہو جاتی ہے میلینی کے ساتھ تو ایشہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم نے کافی سارے گانے سن لیا ابھی اور بھی گانے باقی ہیں لیکن وہ ہم سنیں گے اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہے گا جینئیس ویڈ ایش کے اس پریگرام میں جینئیس ریکرڈ چینل میں ایش عمران ساجن اور ایشہ علی کے ساتھ ٹیک اپریک موسیقی